وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوٹ القرآن قرآن کی آواز سورة تکویر سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جامع ترمیذی اور مسجد احمد میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اسے چاہئے کہ سورة تکویر، سورة الانفتار اور سورة الانشقاق کا مطالعہ کریں سورة تکویر کے بعد سورة الانفتار اور اس کے بعد سورة المتففین اور پھر اس کے بعد سورة الانشقاق انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے تو قیامت کے برپا ہونے کے موقع اور اس کے حالات کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ان صورتوں میں سورة تکویر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلی چھے آیات میں قیامت کے ایک مرحلے کا ذکر ہے برپا ہونے کا اور پھر سات آیات جو اس کے بعد آئیں گی اس میں چھے واقعات کا ذکر ہے جو قیامت کے پہلے مرحلے کے بعد پیش آئیں گے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبیل امین علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور قرآن کے حوالے سے بھی گفتگو ارشاد فرمائی گئی ہے اِذَا شَمْسُ قُوْرَتْ جَبْ سُورَجْ لَپِیْتْ دِیَا جَائے گا یہ نظام ختم کر دیا جائے گا اور جب ستار مان پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس ماہ کی گابن اوٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی دس مہینے کی حاملہ جب ہو جائے کوئی اوٹنی تو عرب کے زمانے میں بہت قیمتی دولت اسے سمجھا جاتا تھا لیکن حولا کی قیامت یہ ایسی ہوگی کہ اتنی قیمتی شہبی لوگوں کو اہم نہیں لگے گی بلکہ وہ قیامت کی حولا کی ان پر تاریح ہو جائے گی تو ہر چیز کو وہ چھوڑ دیں گے وَإِذَلْ وَحُشِحُشِرَتْ اور جب وحشی جاندر اکھٹے کیے جائیں گے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی تکلیف یا مسئیبت آتی تو جاندر ایک جگہ اکھٹے ہو جاتے ہیں وَإِذَلْ بِحَارُ وَسُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اسی پانی میں آکسیجن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے اور ہائیڈروجن میں شدید صلاحیت موجود ہے جلنے کی جب علایدہ کر رہے گا اللہ تعالیٰ تو یہنی سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اب اس کے بعد جب قیامت کا محلہ واقع ہو گیا اب کیا نتائج یا کیا حالات پیش آئیں گے اس کی طرف توجہ دلائے جا رہی ہیں وَإِذَلْ نُفُوسُ ذُوِّجَتْ اور جب جانوں کے جوڑے باندے جائیں گے جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا پیشی کے لیے وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھے یہ زمانہ جہلیت میں ہوتا تھا کہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں جب ان کو وراست میں سے حصہ نہیں دیا جاتا جب ان کی تعلیم کا اعتمام نہیں کیا جاتا جب لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے لڑکیوں پر جب لڑکیوں کی پیدائش پر مو بنایا جاتے ہیں تو گویا آج کا انسان بھی چودہ سو برس پہلے کی جہلیت کا ثبوت ہی پیش کر رہا ہوتا ہے اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں کس جرم میں مار دی گئی اور جب عمال لا میں کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی یہ آسمان بدل دیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائے جائے گی اے علام تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمام ہر انسان جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ایک ایک عمل وہاں پر انسان کا پیش کر دیا جائے گا اور پھر محاسبہ ہوگا فَلَا أُقْسِو بِالْخُنَّسِ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی اَلْجَوَادِ الْكُنَّسِ سیدھے چلنے والے چھپ جانے والے مراد ہے یہاں ستاروں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے کہ دن کا موقع ہوتا ہے گوئے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں رات کی نمودار ہوتے ہیں صبح کا وقت آتے ہیں تو دوبارہ وہ غروب ہو جاتے ہیں گوئے آنکھے وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسِ اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ اور صبح کی جب وہ نمودار ہو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شکی ایک معزز قاصد کا کلام ہے اشارہ جبیلِ امین علیہ السلام کے طرف ذِي قُوَّتٍ عِنْدَ دِلْعَوشِ مَكِيمٍ وہ قوت والے ہیں عشقِ مالک کے نزدیک بلند مرتبے والے مُتَاعِن ثَمَّ عَمِين سب کے معنے ہوئے ہیں اور وہاں کے امانتدار بھی ہیں اشارہ اس بات کے طرف کہ دیگر فرشتے حضرت جبیلِ امین علیہ السلام کی پہل بھی کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اور وہاں یہ امانتدار قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُومُ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُومُ محمد صلی اللہ علیہ السلام یہ کوئی دیوانیں نہیں ہیں جیسے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينُ اور ان صلی اللہ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک مرتبہ کھولے آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے بخارِ شریف میں تفصیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے دو مرتبہ جبیلِ امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا وہ پورے زمین و آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے چھے سو پر تھے یہ ذکر سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں بھی آ چکا ہے جہاں میراج کے ایک واقعے کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَلِينُ اور وہ صلی اللہ علیہ السلام غیب پر کچھ بخل کرنے والے نہیں ہیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہر ہر بات انہوں نے انسانیت تک اللہ کی پہنچائی ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِينُ اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے مردود کے معنی جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو تمام جہانبالوں کے لئے نصیت ہے قبول کیوں نہیں کرتے اتنی عظمت والی کتاب ہے اتنے جلیل قدر فرشتے کے ذریعے سے عطا کی گئی اتنی عظمت والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کی گئی تم قبول نہیں کر رہے جھٹلا رہے ہو لِمَن شَاءَ مِنْكُمَنْ يَسْتَقِيمُ تم جو بھی چاہے سیدھے راستے پر چلے وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا اِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم نہیں جا سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو تمام جہانبالوں کا رب ہے یعنی محنت تمہیں کرنی ہے تم تڑا پیدا کرو طلب پیدا کرو اپنے دل میں دیکھیں توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے نیک عمل کرنے کے لئے توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا سَمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُن تَفَرَتْ اب سورة الانفتار کا آغاد ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے قیامت کے برپا ہونے کو ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کے نتائش کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی وہ دوسری صورت ہے تین میں سے یہ جس کے متعلق جامع ترمیزی اور مصرد احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے چاہتا ہو کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ ان تین صورتوں کا متعلق کریں اب یہ دوسری صورت ہے ان میں سے سورة التکویر میں ہم نے پڑھا تھا سجیرت بھڑکائی جائے گی آگ سمندروں میں یہ آئے فجیرت وہ ابل پڑھیں گے پھر اور جب قبل اکھار دی جائیں گی یعنی مردوں کو نکالا جائے گا علم اپنے سمہ قدمت و آخرت ہر شخص جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کس بات کو اس نے ترجیح دی کس بات کو پیچھے رکھا کس بات کو آگے رکھا آیا دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی دنیا ہی کو مقصود بنا کر اسی میں مگن رہا یا آخرت کے فکر کی کوشش کی اور اس کے لئے محنت کی ہر بات واضح طور پر پیش کر دی جائے گی قیامت کے دن تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے وہ اللہ کے جس نے تجھے پیدا فرمایا پھر تجھے درست فرمایا پھر تجھے سوار دیا مکمل انسان بنایا بس جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا بہترین اندازے میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا سورت تین میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر چار لَغَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِيمِ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں پیدا کیا اس اللہ کا تم انکار کر رہے ہو اس اللہ کے حکامات پر عمل نہیں کر رہے وہ قیامت کو برحق طور پر بیان کر رہے تم اس کا انکار کر رہے ہو کَلَّا ہرگز نہیں بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے عزت والے لکھنے والے یہ ہے فرشتے جو اللہ تعالی نے مقرر کیے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہو اسے تم جھٹلا رہے ہو ہم نے تو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں تمہارے ایک ایک عمل کو وہ نوٹ کر رہے ہیں قیامت برحق ہے وہ آ کر رہے گی لیکن انسان کبھی شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ جی اللہ بڑا رہن کرنے والا ہے یہ جھوٹی پٹیاں ہیں جو شیطان انسان کو پڑھاتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے کبھی کچھ لوگوں کو یہ غرہ ہو جاتا ہے اس بات کا ضعوم ان میں آ جاتا ہے ہم تو بڑے چہیتیں ہیں جیسے یہود نے کہا تھا سورة المائدہ آیت نمبر اٹھارہ میں الفاظ ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں تو بیٹوں کو سرے کوئی نفرت کرتا ہے بیٹوں کو کوئی آگ میں ڈالتا ہے تو اللہ ہمیں آگ میں ڈالے بگڑی وی امتوں میں جب زوال آتا ہے تو وہ اس طرح کی توقعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی انسان تاخیر کرتا ہے ذرا دنیا کا معلوم ذرا یہ ہو جائے ذرا کاروبار چمک جائے پھر میں دین کی طرف آوں گا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں موت ابھی آ جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ اتنی محلت دے کہ تم کاروبار چمکالو تو سب کچھ کرلو اس کے بعد تم دین کی طرف آوگے رائٹ ناو اگر موت آ جائے بھائی تو کیا کروگے اللہ کے حضور میں جا کر یہ وہ باتیں جس میں انسان اپنے آپ کو ملوث کر کے آخرت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی جھوٹی امیدیں جیسے مشرقین کی تھی یہ ہمارے بطہ میں چھڑا لیں گے کبھی یہ توقعات لے کر انسان بیٹھ جاتے کہ فلاں وہ ہمیں بچا لیں گے فلاں وہ ہمارے کام آ جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا بخاری شریف کی حدیث اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں تو یہ تاخیر کرنا اللہ کی ایک صفت رحمت کو لے کر بیٹھ جانا اس سے توقعات وابستہ رکھنی چاہیے کوئی شک نہیں اس میں لیکن اس کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پکڑ نہ کر لیں پھر کوئی چہیتے پن کا شکار ہو جانا کوئی توقعات وابستہ کر لینا فلاں ہمیں بچا لیں گے یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان دھوگے کا شکار ہو جاتا ہے فرمایا بل تکذبون اب الدین تم بدلے کو چھٹلا رہے ہو انکار کر رہے ہو اس کا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِدِينَ اور بے شک تم پڑھنے کے بان ہیں کرامن کاتبین عزت والے لکھنے والے ہیں یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہو ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں یہ لکھنا با مقصد ہے پیشی ہوگی ایسے ہی نہیں بخش دیا جاؤ گے عمال لے کر آؤ ایمان کے ساتھ تو بخشش ہے پیشی ہر ایک ہی ہوگی نتائج بھی علیدہ علیدہ ہوں گے اب نتائج کا ذکر ہے بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِينَ اور بے شک گناہگار جہنم میں ہوں گے يَسْلَوْنْهَا يَوْمُ الدِّينَ اس میں ڈالے جائیں گے بدلے کے دن وَمَا هُمَ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ اس سے جدا ہونے والے نہ ہوں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئَا جس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آسکے گا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا یہ حقیقت قرآن بار بار بیان کرتا ہے بدخسمتی آج امتِ مسلمہ کی عظیم اقصریت کیا ہم ترہ ترہ کی خواہشات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں ترہ ترہ کی خوشفہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم تو مسلمانیں ہماری تو بخشش ہوئی جائیں گی جب یہ تصورات کوئی امت لے کے بیٹھ جائے تو اس میں اصلاح کا عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا کبھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور جب اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں بے انصاف ہی نہیں ہو سکتی دنیا میں پیسہ دے کے چھوڑا لیتے ہو دنیا میں سورس استعمال کر لیتے ہو دنیا میں کسی کی طاقہ کے بلبوتے پر تم کچھ کمال لیتے ہو غصب کر لیتے ہو یا اپنے جرائم کو چھپا لیتے ہو کل کسی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور میں کچھ چھپا سکے ہر ایک یہ حاضری ہوگی یوم اللہ تملک نفس لنفس شیعہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا والعمر یوم اذل اللہ اور اس دن حکم کا اختیار کل اللہ کے لیے ہوگا اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین اتا فرمائے یہ برحق ہے حساب ہوگا پیشی ہوگی یہ نتائج نکلیں گے لیکن اس کی تیاری کا موقع آج اس دنیا میں ہے ہر دن جو گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی بات کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ سورہ المتفِّفین کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے وعید یعنی ڈراؤا سنایا ہے انسانوں کے آمال کا ذکر بھی ہے اور ان کے انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جو لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں وَإِذَا کَالُوهُمْ اَوْوَذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دوسروں کو ناب کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں اَلَا يَذُنُّ اُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْرُوثُونَ کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لِيَوْمِ عَظِيمِ ایک عظیم دن میں يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جزیں لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے یہ آیات بڑی اہم ہے ہماری معاشی زندگی کے حوالے سے بھی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی جو لوگ جب کسی سے کچھ تول کر لے تو پورا پورا لیکن جب دینے کی بار یہ آئے تو اس میں گھٹا دے فرمایا ان کے لئے تباہی بربادی اور ہلاکت ہے یہ وہ ہیں جو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں آدمی ذرا سے ڈنڈی مار کے کتنا بچا لے گا یا کتنا کما لے گا لیکن یہ علامت ہے کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو فرمایا کہ اپنے لئے کچھ اور میار ہے دوسروں کے لئے کچھ اور میار ہے یہ میار کہ اپنے لئے کچھ پسند کیا جائے دوسروں کے لئے کچھ اور پسند کیا جائے یہ ایمان کے خلاف ہے بغار شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئش اس مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی شئے پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تولنے والے کو سوچنا چاہیے جب میں کمی کر رہا ہوں تو اس لینے والے کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں اسے پسند کرتا ٹے کر لے وہ اگر اب بھی ٹنڈی مار رہا ہے تو ایمان نہیں اس کے اندر اتنی سخ بات کہہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناب طول میں کمی تھی کہ پوری قوم شعیب جو نافرمانتی برباد کر دی گئی حلا کر دی گئی اور یہ ناب طول کا مسئلہ صرف ترازوں کے اندر نہیں یہ پوری زندگی پر محیط ہے حقوق و فرائز میں بھی رائٹس اینڈ اوبلگیشنز میں بھی زندگی کے مختلف معاملات میں انسان کو سوچنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے کہ نہیں ایک چھوٹی سی مثال ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی اس طرح گاڑی پاک کر دے کہ ہمارے گھر کا راستہ بلوک ہو جائے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر کے سامنے گاڑی پاک کر رہے ہو کہ اس کے گھر کا راستہ بلوک ہو جائے گا یہ بہت چھوٹی سی مثال اس وقت ایمان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے تھے کہ ہمارے گھر کا راستہ بلوک نہ ہو کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کر رہے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ حقوق و فرائز سب پر محیط ہے یہ سارا معاملہ ناب و طول کے جو الفاظ خوران نے استعمال کی ہے پوری زندگی پر محیط ہے کہ آیا جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو ایک وقت کا کھانا بھی لیٹ ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے چاہتے ہیں کہ پورا پورا ملے تو اللہ کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس نے جو عبادت کے مطالبات کیے ہیں اطاعت کے مطالبات کیے ہیں اتنا وسیع یہ مفہوم ہے جو ہمارے مفسرین نے بیان کیا اللہ تعالی ہمیں ایک ہی میار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں اور اس طرح کی کمی سے اس طرح کی حق تلفی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کیا لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں لیوم عظیم ایک بڑے دن میں یوم یقوم الناس لرب العالمین جس ان تمام لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے گویا کہ یہ بے عملی اس وجہ سے ہے کہ انسان آخرت کو بھلا دیتا ہے جتنا یہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا پکہ ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل درست ہوگا آج امت مسلمہ کی بے عملی کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم بھول گئے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے ہم بھول گئے کہ میں اللہ کے حضور پیشی دینی ہے ہم بھول گئے کہ ہمیں اپنے عامال کا حساب کتاب دینا ہے ہم بھول گئے کہ قیامت میں کسی شہر کا نام ہے اللہ ہمیں قیامت کو یاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہرگز نہیں انہ کتاب الفجاری لفی سجین بے شخص برے عامل کرنے والوں کا عامال لاما سجین میں ہے اب ایک رائے جیسے کہ آگے الفاظ آرہے ہیں آیت عمر نو میں یہ عامال لاما ہے جو لکھا ہوا ہے اور ایک رائے بعض احادیث کی روشنی مفسرین کی یہ بھی ہے کہ اسی سجین کے مقام پر برے لوگوں کی روحوں کو قید کیا جائے گا وَمَا عَدْرَاكَ مَا سجین اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے کتاب مرکوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے یعنی ان بدکاروں کے عامال اس میں ریکارڈڈ ہوں گے وَاِلُوِي يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اُزِن حلاقت ہے بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِين اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر حس سے بڑھ جانے والا گناہگار اِذَا تُطْلَعْ لِي آیاتُنَا جب جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے قَالَ أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ تو کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں مَعَادَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ أَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُ يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ان عامال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے اب یہ آیت مبارکہ اس کو تلاوت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جامح دربیسی کی حدیث میں تفصیل آپ نے فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے ماف ہو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ صرف کافر کا نہیں اللہ کو ماننے والے کسی مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوت فرمائی کَلَّا بَلْ اَرَوْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَّا كَانُ يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑ گیا ہے ان کے دلوں پر اس وجہ سے کہ جو ان کے عامال وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے برے عامال کی وجہ سے بھی دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر نیکی کرنے سے بھی انسان محروم کر دیا جاتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر چھے ختم اللہ علا قلوبہن اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے کَلَّا اِنَّهُمَ عَرَبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ ہرگیز نہیں وہ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے وہ روک دیا جائے گا رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے ثُمَّ اِنَّهُمْ نَصَوْلُ جَحِيمُ پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے جھٹلاتے تھے ایک جھٹلانا ہے کفار کا ایک جھٹلانا ہے ماننے والوں کا کہ وہ اپنے عمل سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئی اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے اتنے بڑے بڑے محلات اتنا کچھ اس میں سامان اتنا کچھ اس میں پیسہ یہ لگتا ہے کہ شاید جانا نہیں ہے کبھی ہس اتنی لمبی لمبی منصور بنتے ہیں غور کرنا چاہیے انسان کو تو ایک جھٹلانا عمل کے اعتبار سے کہ آدمی آخرت کی قیامت کی تیاری ہی نہ کرے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اس کے مقابلے میں اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کل لا انہ کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کا آمال نامہ علیین میں ہوگا اب اس کے مطالق بھی دو آرہ ہیں ایک تو یہ کہ یہ آمال نامہ بس رجسٹر میں لکھا جائے گا اہل ایمان کا اس کی طرف اشارہ جیسے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں اور ایک یہ کہ اسی مقام پر نیک لوگوں کی روحوں کو بھی رکھا جائے گا وَمَا عَدْرَاكَ مَعِلْيُّونَ اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اس پر حاضر رہتے ہیں فرشتے ان کی تحویل میں ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ الْأَفِنَعِينَ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر ہوں گے دیکھتے ہوں گے آرام ہی آرام ہوگا اب یہ کوئی تختیں دنیا کے تختیں نہیں ہیں یہ جنت کے پلنگ ہیں نہ جانے کیسی کیسی نشستیں ہوں گی جس کم تصور نہیں کر سکتے لیکن ہمارے مشاہدات میں سے اللہ تعالی نے کچھ الفاظ اسممال کیے تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ذہن میں تصور خائم ہو اس کا تَعْعَرِفُ فِي وَجُوهِ مَنَذْرَةَ النَّعِينَ تم ان کے چہروں پر نعمت کی تروتازگی پاؤ گی فریش ہوں گی ان کے چہرے يُسْقَوْنَ مِرْحِقِ مَقْتُوم انہیں پلائے جائے گی خالص شراب مہر لگی ہوئی سیلڈ ہوگی ختام ہو مسک اس کی جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی وَفِي دَلِقَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور چاہی کے رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں کہاں تم دنیا کے آرزی دولت کے بیچے پڑے ہو جب جاؤ گے دو فٹ نیچے چھے فٹ کے گڑے میں قبر میں تو کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا ان نعمتوں کی فکر کرو جو دائمی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ان کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے وَمِذَاجُهُ مِن تَسْنِيمُ اور اس میں آمیزش ہے تسنیم کی عَعِنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرْبُونَ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پیتے ہیں یہ آلہ ترین شراب ہوگی جنت کی مقربین کو عطا کی جائے گی اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا قَانُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ وہ اہلِ ایمان پر ہستے تھے دنیا میں مدعاق اڑاتے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَدَغَامَذُونَ اور جب ان پر سے ہو گزرتے تھے تو آنکھ مارتے تھے اشارے کرتے تھے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِيمُ قَلَبُوا مُفَقِهِينَ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے وَإِذَا رَعَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا هَا أُلَاءِ لَوَالُونَ اور جب انہیں اہلِ ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے ہیں بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں وَمَا أُرُسْلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان پر نگے بان بنا کر تو نہیں بھیجا انہیں یہ ہے مجرمین کا ذکر جو دنیا میں اہلِ ایمان کا مداق اڑاتے تھے نو علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے بھی مداق اڑایا ہر رسول جن کے حالات ہم نے پڑھے سورہ حود سورة الشعارہ سورة العراف میں قوموں نے مداق اڑایا اہلِ ایمان کا اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں آج کا دور بھی ہے اس میں دین مغلوب ہے اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمایا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے لوگ مداق اڑاتے دیکھو میں ان کو دنیا کی فکر نہیں جب دیکھو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں بال بچوں کو خیال نہیں مستقبل کی فکر نہیں گویا یہ لوگ اعتراض کر کے صحابہ اکرام پر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا تھا اس معنی میں کہ ترجی دی تھی دین کو دنیا کو اس کے تابع رکھا تھا تو ہر دور کے مجرمین مداق اڑاتے ہیں جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اب جواب دیا اس کا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِلَ الْقُفَارِ يَدْحَكُونَ پس آج ایمان لانے والے کفر کرنے والوں پر حسینگ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیٹ فور ٹیٹ والی بات اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا اب ان کا بتا کھوڑا ہو دیکھ لو یہ ایمان والے کہیں گے ان سے تم مزے میں رہے کیا مزے میں رہے تم نے دنیا کی عارضی زندگی کے لطف اٹھائے اور اب ہمیشہ کا نقصان تمہارے لئے ہے اور ہم نے دنیا میں تھوڑی سی تکلیم ارداشت کی اور اللہ تعالی نے ہمیں ہمیشہ کی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرمائے تو آج کے دن انہیں قیامت کے دن اللہ ایمان لانے والے لوگوں کو موقع عطا فرمائے گا وہ ان کفار کا مذاق اڑائیں یہ ہے کہ اللہ سارا معاملہ برابر کر دے گا یہ تسلیح ایمان لانے والوں کے لئے یہ وہ آنے والی مشکلات کو اور لوگوں کی طرف سے آنے والی مخالفت کو برداشت کریں اللہ ان کی پشپناہی پر موجود ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَدْحَكُونَ پس آج ایمان لانے والے کفر کرنے والوں پر ہسیں گے عَلَ الْعَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے دیکھتے ہوں گے حَلْثُوِ بَلْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کافروں نے اب وہی بدلہ پایا ہے جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے جیسے ان کے حرکتیں تھی اسی کی مناسبت سے اللہ تعالی نے یہ عذاب کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورة الانشقاق کا آغاز ہو رہا ہے اب یہ تیسری سورت ہے جس کے مطالق حدیث مبال کا ہے جامع ترمیزی اور مسرد احمد میں کہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ ان تین سورتوں کا مطالق کرے سورة التکویر سورة الانفتار کا مطالق کر چکے اب سورة الانشقاق اس میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہلاکی کو بیان فرمایا اور وہاں کے نتائش کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے اِذَا سَمَاءُ شَقَّدْ جَبْ آسمان پھٹ جائے گا وَأَذْنَ لِرَبِّهَا وَحُقَّدْ اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ اللہ کی حکم پر عمل کرے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائیں گی ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی سورة فجر آیت اکیس میں ہم پڑھیں گے دکن دکا کھوٹ کھوٹ کر برابر کر دی جائیں گی وَأَلْقَدْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر ڈال دے گی مردے بھی باہر آ جائیں گے اور کوئی خزانے وغیرہ زمین کے ہوں گے وہ بھی باہر آ جائیں گے سورة زلزال میں الفاظ ہیں وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَثْعَلَهَا اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّدْ اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرے یا ایوالانسان اے انسان اِنَّگَا قَادُحُنْ اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِي بے شک تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِي أَمِينِهِ پس اس کو اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَوْ حِسَابَ يَسِيرًا پس انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اب یہاں اللہ تعالی نے عباد اشاہت فرمائی کہ مشقتیں ہیں زمین پر انسانوں کی لیکن ٹریجڈی انسانیت کے ساتھ یہ ہے کہ انسان جس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے یہاں ہی کی مشکلات کو سب سے بڑی مشکلات سمجھ رہا ہے جب یہ روز قیامت آنکھ کھولے گا تو دنیا کی کوئی حقیقت اس کی نگاہوں میں نہیں ہوگی سورت نازیات کی آخری آیت میں ہم پڑھ چکے انسان محسوس کرے گا ایک صبح یا ایک شام بسر کر کے آیا ہے تو سب سے بڑا حادثہ جو انسانی کے سامنے پیش آنے والا ہے وہ قیامت کا حادثہ ہے اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے بیوی بچوں کی ضروریات بیماریاں ہیں ترہ ترہ کے پریشانیاں ہیں قرآن اس کو اون کرتا ہے سورت البلد آیت نمبر چار میں کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا لیکن مشقت کی انتہا یہ ہے کہ بالآخر لوٹ کر اللہ کے طرف جانا ہوگا یہ ہے وہ ست سے بڑی حقیقت جس کو عظیم اکثریت نے فراموش کر دیا لوگ دنیا کی مشکلات میں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسی کے اندر ہی فسے ہوئے ہیں اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہمارے لی حالانکہ سب سے بڑا ایشو وہ قیامت کے دن کا ہے اور اس کی تیاری کے لیے اس زمین پر ہمیں آج مولد دی گئی اللہ کی طرف اللہ ہمیں اس زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے قبر میں بھی سوالات ہیں جامع ترمیزی کی حدیث تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے قیامت کے دن سوالات ہیں جامع ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانس سوالات کے جوابات نہ دیتے ہیں زندگی تمہیں عطا کی تھی کہا لگائی جوانی تمہیں کہا لگائی مال کہاں سے کمائی مال کہاں خرش کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا ہمارے ایشوز بہت سارے دنیا میں لیکن یہ سب سے موسٹ ایشوز ہیں ہمارے ہماری زندگی سے مطالق سب سے بڑے سوالات ہیں جو قیامت کے دن بھی ہوں گے اور قبر میں بھی کیے جائیں گے یہ ہے سب سے بڑی مشقت جس کے طرح اشارہ کیا گیا یا یو الانسان اے انسان انگا قادحن الاربگا قدحن فملاقی بے شک تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رف سے ملاقات کرنی ہے دو ہی نتیجے وہاں کرو پہلا نتیجہ فرمایا فَأَمَّا مَنُوْتِيَا كِتَابَهُ بِي أَمِينِهِ پس جس کو اس کا انام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيغَا پس اس سے تو انقریب آسان حساب لیا جائے گا بخار شریف کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی یوں دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حساب يسیغا اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے مزید آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہداد فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پوجھ گش نہ کرے اور گزار دے بندے کو اور فرمائے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی پوجھ گش شروع ہو گئی وہ برباد ہو گئے وہ بگیا برکامس اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اللہم حاسبنی حسابنیسیرہ اے اللہ ہمارے حساب کو بھی آسان فرما فَسَوْوَ يُحَاسَبُ حِسَابٍ يَسِيرًا پس انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کے طرف خوشی لوٹے گا یہاں وہ گھر والے جنہوں نے ایمان میں ساتھ دیا ہوں سوریہ تور آیت عمر 21 میں تفصیل آ چکی جو تقوی میں ساتھ دینے والے ہوں سوریہ الزخرف آیت 67 میں تفصیل آ چکی ہے خونی رشتے کام آنے والے نہیں ان کو اللہ جمع فرمائے گا جو تقوی کی محنت اپنے گھروں میں کر رہے تھے جو ایمان کی محنت اپنے گھروں میں کر رہے تھے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے دین کی ایمان کی محنت کرنے کی توفی عطا فرمائے اب دوسرا نتیجہ وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَاءَ وَحْرِي اور جس کو اس کا عمال نامہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا مراد یہ ہے کہ مجرمین کو دیا تو جائے گا الٹے ہاتھ میں اب وہ ندامت بھی کر رہے ہوں گے فرار بھی خیال کرنا چاہیں گے ہاتھ پیشے کر لیں گے تو ان کو پیشے سے تھمایا جائے گا اس کو یہاں پر ذکر فرمایا وَرَاءَ ظَهْرِهِ اس کے پیچھے سے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورَ وَاَن قَرِب مَات مانگے گا وَيَسْلَى سَعِيرًا اور وہ جہنم میں داخل ہوگا اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم تھا یہ دنیا کے گھر والے جامو رہتا تھا جرم کرتا تھا خوب اللہ کے نافرمانیہ ہوتی تھی گھر والوں کو بھی لالا کے نافرمانیہ کی چیزیں دیں اللہ تعالیٰ کی گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر نافرمانیہ کی اللہ تعالیٰ اس مرے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اصل گھر وہ ہوگا قیامت کے انہ جنت میں جہاں اللہ ایمان والوں کو جمع فرمائے گا یہ دنیا کے گھر عارضی ہیں ہاں ان میں اگر ایمان کی محنت ہو جائے اللہ وہاں بھی جمع فرما دے گا لیکن اگر یہ نافرمانیہ ہو رہی ہیں تو برے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش و خرم تھا اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا اسے گمان کیا تھا کہ ہرگس وہ لوٹے گا نہیں کوئی بوت نہیں آئے گی کوئی پلٹ کر جا کے جواب نہیں دینا بلا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِي بَصِيرًا اس کا رب بے شک اسے دیکھتا تھا خوب دیکھتا تھا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے حاضری ہے محاسبہ ہے اللہ تعالیٰ یہ نتائج دیں گے آج دنیا میں رہتے ہوئے اس کی محنت کر لو اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے فَلَا أُقْسِو بِالشَّفَقِ تو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی یعنی شام کی سرخی کے وقت قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ اور رات کی اور اسے جسے وہ سمیٹتی ہے یعنی کہ رات ہوتی ہے تو پرندے بھی اپنے آشیانوں میں چلے جاتے ہیں انسان بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ اور چاند کی جبکہ وہ مکمل ہو جائے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَ عَن تَبَق تم کو ضرور درجہ و درجہ چڑھنا ہوگا انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی صورت پھر جوانی کا معاملہ پھر بڑھابے کا معاملہ یہ تدریجیں تم آگے بڑھ رہے ہو اسی طرح بالآخر تمہیں قیامت میں کھڑا کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے نتائش تمہیں عطا کیے جائیں گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو انہیں کیا ہو گیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِ بُالْقُرْآنُ لَا يَسْتُّدُونَ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُ يُكَذِّبُونَ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں بھر کر رکھتے ہیں کیا ان کے ارادے ہیں کیا نیتیں ہیں کیا کچھ ہوں پا کر رکھنا چاہ رہے ہیں ایک ایک بات اللہ کے علم میں ہے فَبَشِّرُوا بِعَدَابِ الْعَلِيمِ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامُنُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لَهُمْ عَجِرُونَ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے نا ختم ہونے والا عجر ہے اللہم عجرنا من النار اے اللہم آگ کے عذاب سے محفوظ فرما اللہم ربنا جعلنا منہم اے اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو ایمان لانے والے ہیں اور جو نیک عامال کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَمَائِدَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ اب سورة البروج کا آغاد ہو رہا ہے اس میں اللہ نے گدشتہ دوار میں سے بعض نافرمانوں کا ذکر کیا ہے یہ تصریر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَسَمَائِدَاتِ الْبُرُوجِ برجوں والے آسمان کی قسم ایک برات یہ لی گئی ہے کہ آسمانوں میں بھی منزلیں برج ہیں اور وہاں جنات اگر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں اور آسمان کی جنات سے حفاظت کی جاتی ہے اور ایک رائے یہ کہ ستارے اور سیارے مراد ہیں جو واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ایک رائے ہے کہ قیامت کے دن مراد ہے وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ وَشَاهِدْ وَمَشْهُودِ اس کے مطالق کئی آرہ مفسرین کی ہیں مثلا ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو خود آتا ہے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں اور مشہور سے مراد عرفہ کا دن ہے حج کی ادائیگی کے لئے لوگوں کو جانا ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف اور ایک رائے یہ ہے کہ شاہِد سے مراد وہ بندہ جو توحید پر کاربند ہو اور مشہور سے مراد اللہ تعالیٰ کے جن کی گواہی اہل توحید دیتے ہیں قُتِلَ اصحابِ الْاقْدُود حلا کر دیئے گئے خندقوں والے اس کے ذمین مفسرین نے چند واقعات نقل کیے ہیں جو تاریخ سے بھی ثابت ہیں اور احادیث کی کتابوں میں بھی آئے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ گدشتہ کسی دور میں اہل ایمان پر سخت پکالیف آئیں اور وہ لوگ جو جابر تھے ظالم تھے کافر تھے انہوں نے اہل ایمان کو کفر پر مجبور کرنا چاہا یہاں تک انہوں نے کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور انہوں نے آگ جلائی اور ایمان لانے والوں کو ان آگ کی خندقوں پر کودنے کے لئے اس میں چھلانگ لگانے کے لئے مجبور کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ اہل ایمان کود پڑے تھے اللہ نے ان کو شہادت کا ردبہ تا فرما دیا لیکن جو لوگ ظالم اور جابر تھے ان کے مطالق اللہ تعالیٰ ذکر فرمارے کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ ہر دور کے اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ جو بھی مشکلات آئیں گی اس کو برداشت کرو میں تمہارے پشپنا ہی کروں گا اور ہر دور کے ظالم اور جابروں کوئی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اگر اہل ایمان پر مسائب اور مظالم دھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے قتل اصحاب الاخدور حلاک کر دیئے گئے خندقوں والے مراد یہ کہ جو ظالم ان خندقوں پر موجود تھے اور اہل ایمان کو خندقوں میں ڈال رہے تھے وہ برباد کر دیئے گئے اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِنْدَنْ وَالِيْ آگْوَالِ اِذْهُمْ عَلِيْهَا قُودِ جبکہ وہ اس پر یعنی ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کرتے تھے اس پر گواہ تھے خود بیٹھ کے ظالم نظارہ کر رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَذِيدِ الْحَمِيبِ اور انہوں نے مومنوں سے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے ایمان لانے کی قیمت ادا کی اہل ایمان نے اور ان ظالموں نے اہل ایمان کو مجبور کیا آدمِ قودنے کے لیے اَنَّذِي لَهُمُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ یہ جس کے لئے بادشہد ہے عسمانوں اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن شَهِيد اور اللہ تعالی ہر ہر شہ بر گواہ ہے اِنَّا الَّذِي لَفَدُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بیشہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا مرادِ تکالیف میں ڈالا ان پر ظلم ڈھائے ثُمَّ لَمْ يَتُوبُو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنَّمُ تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لئے جلنے کا عذاب ہے یہ اللہ تعالی نے ان ظالموں کی سزا بیان کی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہی آگ کے شولے ان ظالموں پر بھی آئے وہ بھی علاق کیے گئے تو ہر دور کے ظالم جو دین کی مخارفت کریں اہلِ ایمان پر ظلم کریں ان کی اس طرح کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی اور اہلِ ایمان کے لئے تسلی ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشت بنائیں فرمائیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے لہم جنات ان کے لئے باغات ہیں تجریم ان تاحتی الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں دالک الفوض القبیر یہ بڑی کامیابی ہیں اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ الْشَدِيدِ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اِنَّهُ هُوَ يُبُدِّي وَيُعِيدِ بے شک وہی تخلیق کی ابتداء فرماتا ہے اور وہی اسے لوٹائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ اور وہ اللہ بہت بخشنے والا محبت فرمانے والا ہے ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے اللہ پکڑ بھی فرماتا ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے اور اللہ رحمت بھی فرماتا ہے یہ اس کی دوسری شان ہے دونوں سامنے رہنی چاہیے فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے حل اتاگہ حدیث الجنود کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی فرعون وثمود فرعون اور ثمود کی بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْدیم بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں وَاللَّهُ مِمْ وَرَائِهِمْ مُحِيطِ اور اللہ انہیں ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں بَلْوَ قُرْآنُ مُجِيدِ بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سورہ الطارق کا آغاد ہو رہا ہے اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اس دنیا کی زندگی کے بعد دوبارہ زندگی یعنی قیامت اس کا بیان ہے اور وعی سنائی گئی ہے عذاب کی وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قَسَمِ آسمان کی اور طارق کی وَمَا دَرَاكَ مَالطَّارِقِ اور تم نے کیا سمجھا کہ طارق کیا ہے اَن نَجْمُ الثَّاقِب وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے یہ شہابِ ساقب کی قسم اللہ تعالی نے کھائی اِنْ كُلُّ نَسِلْ لَمَّا عَلِيْهَا حَافِظ کوئی نفس نہیں اس پر کہ کوئی نگبان مقرر نہ ہو فرشتے مقرر ہیں ہم پڑھ چکے سورة الانفتار میں آیت مبدس میں لَحَافِذِينَ تم پر یہ محافظ موجود ہیں کہ رامن کاتبین عزت والے لکھنے والے یہ انسانوں کے عامال کو ریکارڈ کرتے ہیں فَلْيَنْذُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ مِمَّا عِمْدَافِق وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جس قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ نکلتا ہے يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِب وہ نکلتا ہے پیٹ اور سینے کے درمیان آج سائنس بھی یہیں تک پہنچی کہ جو مٹ کا نطفہ ہے جس کے ذریعے سے پھر تخلیق کا عمل اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے نکلنے کا مقام اس کے جو غدود جہاں یہ بنتا ہے وہ ریر کی ہڈی اور پستیوں کے درمیان وہ مقام ہے کہ جہاں یہ تیار ہوتا ہے یہ ہے جو جدید سائنس سے آج ہمیں بتایا قرآن چودہ سوبرس پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرمانے پر قادر ہے جس لوگوں کے راست جانچے جائیں گے ایک ایک بات کھول کر رکھ دی جائے گی تو نہ اسے کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا انسان کے لیے ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا کہیں سے مدد نہیں ملے گی وَسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے بارش والے آسمان کی وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ بے شک وہ جنی قرآن فیصلہ کن کلام ہے وَمَا هُوَ بِالْحَدْلٌ اور وہ کوئی حسی مذاق کی بات نہیں ہے یہ بڑے عظیم الفاظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائے ہیں یہ قرآن فیصلہ کن ہے اسی پر لوگوں کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قرآن کے بدولت قوموں کو اللہ روچ دے گا اور اس کو ترکر دینے کے وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا یہ ہماری تصویر ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا اس کے تقاضوں پر عمل کیا تو کامیابی نہیں کیا تو ناکامی یہ ہے ڈیسائسیف ہمارے لئے فیصلہ کن دنیا میں بھی عروج و زبال کے اعتبار سے اور آخرت میں بھی کامیابی یا ناکامی کے اعتبار سے اللہ میں قرآن کو تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہم یقیدون قیدہ بے شک وہ چالے چل رہے ہیں وَأَقِيدُ قَيْدَا اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں یہ جلالی انداز اللہ کا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں کو محلت دیجئے اَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا انہیں تھوڑی سی محلت دے دیجئے وقت آئے گا یہ پکڑے جائیں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے کتاب کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ